بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سے چاہیں آپ داخل ہو سکتے ہیں یاد رکھیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور روایت میں ہے کہ آپ کے سامنے آٹھ کے آٹھ دروازے کھل جائیں گے آپ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں اور پیغمبر آزم کا بھی فرمان ہے جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کے سامنے جنت کے دروازے کھل جائیں گے وہ جس دروازے سے چاہے گا اس دروازے سے اندر چلا جائے گا اور وہ سورہ جس کی نسبت فی علی فا اسم فاطمہ کی طرف ہے اس کے بعد توئے ہیں یعنی میری مراد پینتیس ماں سورہ جس کی آیات وہی عدد کامل سے ہوتی ہے جو بی بی سیدہ کا عدد ہے یعنی پہنٹالیس آیات ہیں اس سورہ کی چار جمع پانچ تو نو بنے گا یہ فا کا عدد ہے فی کے اسی علیف کا ایک نو فا اب ہے تر فاتر سورہ فاتر پہنتیس ماں سورہ ہے توئے کا عدد بھی نو ہی ہے اور آیات اس کی پہنتالیس ہے جس کا عدد نو بنتا ہے اگر آپ اس کے رکوع گنتی کریں گے تو رکوع اس کے پانچ ہیں آپ سورہ فاتر کو کسی بھی نماز کے بعد تلاوت کیا کریں بہترین اس کا تلاوت کرنے کا جو وقت ہے وہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد ہے آپ اس سورہ کی تلاوت کیا کریں تو جنت میں جس دروازے سے چاہیں گے آپ داخل ہو جائیں گے مجھے اجازت دے اللہ نے یہ بات